اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس دائری اور میں ہوں عزر حسین طاہر مہر عدویات اور علاج بن غزہ ناظرین آج جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں چھوٹے بچوں میں جو پیدا ہوتے ہی یرکان ساتھ لے کے آتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ ابھی چاندین کی بچے ہیں اور ان کی آنکھیں اور جلد بہت کوئی نہیں ہوگی ہے تو اس کی وجہ سے مائیں پریشان ہوتی ہیں اور اکثر اوقات یہی کا آ جاتا ہے کہ آپ انتظار کریں یہ خودی ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں جو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں طبی یونانی میڈیسن کے تصورات کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو اس کی گزائیں اور عدویات کا اثر بھی ہوتا ہے اور بھی کافی عوامل ہوتے ہیں اور ہر دوسرا بچہ یہ یرکان کا شکار ہوئی جاتا ہے تو ہم نے اس کا سادہ علاج کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری بات کہوں گا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو جائے تو اس کو کسی بھی معالج کو ایک دفعہ لازمی لکھائیں معاینہ کروائیں کہ اس کے اعزاء اور جسم اور پلاہ اور کھانا پینہ آنکھیں سارے اعزاء ٹھیک ہیں معاینہ کروانے کے بعد گھر میں اگر آپ کو لگے کہ بچے کو جرکان ہے تو آج کل تو ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ اور پیلیا ویسے بھی تشکیص ہو جاتا ہے معاینے سے تو پیلیا کی تشکیص کروائیں اور تشکیص کرنے کے بعد ایک تو اس کو سورج کی شوائن نکلوانے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھیں وہ لگائیں اور اس کے علاوہ اس کو ان کی جو والدہ ہیں ان کو جو گھزائیں دینی ہیں وہ تر سرد اور تر گرم گھزائیں تر گرم اور تر سرد سے آپ سادہ زبان میں یہ سمجھیں کہ جو نرم سبزی ہیں آپ وہ استعمال کریں اب دہاتوں میں ہوتا ہے کہ جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی ماں کو کچھ پروٹو گول میں اور ان کی زخم ٹھیک کرنے کے چپڑوں میں یفنی گوشت اور کوئی ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جسے حکم آخی نظر میں یرکان ہونے کے بچوں میں چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آپ سلاعت کے استعمال کروائیں ماں کو اور سبزیوں کے استعمال کروائیں اور جو بچہ ہے اس کو جس طریقے سے لٹانا اور بٹھانا ہے اس کی پوزیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دہاتوں میں جو سر بٹھانے کی گرر سے بچے کا سر نیچے ہوتا ہے اور باقی پیٹ اور ٹانگیں اوپر نظر آتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن خیر ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ اس کا سادہ علاج کیا ہے اس کا سادہ علاج ہی ہے کہ آپ بچے ارکے کاسنی کسی اچھی کمپننگ کا تازہ بننا ہو بہت زیادہ اس کو نیئے رکس پیری نہ ہو اس کو آپ لے لیں اس کو ہلائیں اور چاند کترے صبح اور چاند کترے شام آپ اس کو ایک سے دو کترے کافی ہو رہتے ہیں وہ اسعمال کروائیں اور بچے کو سافزترا رکھیں اور بچے کو مزید لمبے جڑے ٹوٹکے اسعمال نہ کروائیں اگر بچے کو پخانہ نہ آ رہا ہو اور جرکان زیادہ نہ ہو تو شہد جٹوائے جا سکتا ہے باقی ارکے کاسنی کو اس کے پیلیے کے لیے اسعمال کروانا بہت اچھا ہے مفید ہے اور یہ بھی تیاد رہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ارکے کاسنی سے بچے کی طبیعت بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ بچے کو اینڈی کا فنو نزلہ زبان اگر کوئی ایسے چیز ہو رہی ہے تو اس وقت یہ ایسے چیز کی علامت ہے کہ پیلیہ ختم ہو گیا اور اب آپ کو ارکے کاسنی روپ دینا ہے اور بچے کو صرف ماں کا دودھ دینا ہے تو انشاءاللہ بغیر کسی لمبی جوڑے علاج مولیے کے صرف ارکے کاسنی سے بچے کا پیلیہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بہت شبریہ